السلام علیکم ورحمت اللہ فرینز کیسی ہے آپ لوگ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوں میں نے سوچا کہ آپ لوگوں سے اپنا روزمرہ کی مصرفیات کے بارے میں شیئر کر دوں فرینز صبح نماز کے بعد توڑا بہت واقع پر جاتا ہوں فرینز یہ فیمیل کیلئے ایک باڈی بیوڈنگ کلب ہے پارک جی پارک کے بلکل قریب جی فور فارک کے قریب یہ باڈی بیوڈنگ کلب ہے فرینز آج ملک والے صبح صویر دودھ لے کر آتا ہے لیکن آج آیا تھا لیکن مجھے خبر نہیں ہوئی بل کو نہیں سنا میں نے تو مص ہو گیا اور اوہو بیچارہ چلا گیا تھا تو میں اس کے ایجنسی پر گیا دودھ لینے اس کے بعد کچھ چیزیں اپنے نزدیک مارکیٹ سے خریدنی تھی تو وہاں پہ میں گیا یہاں پر ہر سٹریٹ کے ساتھ ایک پارک ایک مسجد ضرور ہوتا ہے تقریباً زیادہ تر ٹاؤنز میں ایسے ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ایک مارکیٹ بھی ضرور ہوتا ہے لیکن یہ چھوٹی چھوٹے مارکیٹے ہیں زیادہ بڑی نہیں ہے اگر کچھ زیادہ شاپنگ کرنی ہو تو ٹاؤن سے باہر ڈوگ جاتی ہیں ڈاکٹرز اور ماہیرین کہتے ہیں کہ صبح و سویری جب گرینی پر نظر پڑ جائے تو اس سے نظر تیز ہو جاتی ہے یہ چھوٹے شاپ ہیں لوگ یہاں سے گپش بھی بھی رگاتے ہیں اور چھوٹے بھی پیتے ہیں یہاں پر لوگ بلز یوٹیڈھی بلز جمع کرتے ہیں اور اس کے ساتھ یہ فیلٹر ہے ساپ پانی کا فیلٹر فیلٹرز تو ہر جگہ ہے لیکن یہ ایک فیلٹر ہے یہاں فرینڈز ایک جگہ پہ لوگ باہر کی ایک بڑی سڑک پر بیٹے تھی اور اس کے ساتھ تو ان کا ٹرک تھا اینٹ لائے تھی فیروغ کرنے کے لئے لیکن میں نے ویڈیو نہیں کیا میں نے سوچا کہ بورا مان جائیں گے تو بہت دور سے آتی ہے دوگ لیکن میں نے پہلے کے بھی ایسا نہیں دیکھا کہ روڈ کے سیڈ پر اینٹوں کا ٹرک کڑا ہو اور اینٹی فیروغ ہو رہی ہو لاتے ہیں زیادہ تر لوگ لیکن پشاور سے اور دوسرے جگہوں سے میں نے اپنی لئے کچھ کہانا بنایا اینٹوں کی بات ہو رہی تھی تو لوگ لاتے ہیں جو اپنی اپنے لئے گھر بناتے ہیں تو ان کے لئے دور سے بھی لاتے ہیں اور یہاں سے بھی بائی کھلتے ہیں میرے پیادے دوستوں یہاں کے لوگوں کا ایک بڑا صفت یہ بھی ہے کہ یہ خود زیادہ تر کام خود کرتے ہیں اور سبزیا جو ہے یہ کاش کرتے ہیں باہر کی زمینوں پر بھی اور یہاں کے جو چھوٹی چھوٹی زمین کے ٹوکڑے ہوتی ہیں جتنی بھی زمین ہو لیکن اس میں سبزیا دنیا لحسن و غیرہ کاش کرتی ہیں جی یہ ای سکٹر ساری آئی سکٹر کا پارک ہے پس یہاں پر صرف بوائز ہوتے ہیں کرکٹ اور فوٹبال کلتے ہیں یہ اس کے ساتھ مسجد باہر سے میں نے ویڈیو بنائی اس طرف سے گزر رہا تھا مارکٹ جا رہا تھا تو اس لئے ویڈیو بنائی یہ راستی میں ایک کتہ مجھے نظر آیا کتے تو یہاں بہت زیادہ ہے لیکن آج کل زیادہ نہیں ہے اس کا وجہ یہ ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے ان کو تو کا صفائے کیا جاتا ہے ان کو ظہریل دواء دی جاتی ہے اور پھر ملازمین آتے ہیں اور یہاں گاڑی لے کر آتی ہے اور یہاں سے آہ لے جاتے ہیں کہ دور پینک دیتے ہیں اس کو جی دوستو یہ ایک دوسرا پارک ہے جی سیکٹر کا جی تری آہ یہاں پہ بھی صرف آہ آہ عبوائز ہوتے ہیں فیمنز کے لیے آر ایک پارکس موجود ہیں بس بس اس مارکیٹوں میں چھوٹی چھوٹی سی مارکیٹ ہیں اور ان میں ضرورت کی سامان موجود ہوتے ہیں مارکیٹوں یہ مرچنسی مارکیٹوں مارکیٹوں جگہ 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 آیا کافی فاصلہ تھا ایکسرسائز بھی آج زیادہ ہو گئی لیکن آہ زیادہ تک گیا تھا کیونکہ سارا دن آہ مسلسل مسروع پر آ رہا صبح سے صفعی نصف ایمان ہے یہ تو ہر بندے کو معلوم ہے لیکن بعض لوگ کوئی صفعی کا خیال رکھتی ہیں اور بعض صفعی نہیں کرتی آہ یہ کا روٹین تو ایسا ہے کہ لوگ زیادہ تر صفعی فسند ہیں اور پانی کا چلکاؤ بھی کرتے ہیں دن میں ایک دو مرتبہ فرینڈز میں واق سلو سلو نہیں کرتا لیکن ویڈیو کے وجہ سے میرا سپیڈ بہت سلو تھا واق بہترین اور صحت کی مفید یہ ہے کہ سانس پول جائے تو یہ بہترین واق ہے یہ مسجد کے طرف جا رہا تھا تو راستے میں ایک مارکیٹ آئی یہ ڈی فائف کا مارکیٹ ہے اور اس کے ساتھ یہ مسجد ہے زیادہ لوگ تو جی مسجد میں آتے ہیں یہ اس کے ساتھ گرونڈ ہے یہ بے صرف بوائز کا ہے اور فوٹبال کا بہترین گرونڈ ہے بلکل پیارا بھی ہے خوبصورت بھی ہے لیکن جو لوگ صفائی کا خیال لگتے ہیں بس تو ان کے جو بنگلے ہے تو یہ بہت خوبصورت دکھائے دیتے ہیں لیکن بعض لوگ صفائی کے خیال نہیں رکھتے تو تو یہ پیارا نہیں ہے فرینڈز یہ بارش ہوئی نماز سے کچھ تیم پہلے بادل تو چاہے ہوئے تھے لیکن کچھ وقت میں بارش سٹارٹ ہوئی موسم زبردست ہے اس ڈاک سے میں نے خود کو بچایا اس کی قیب گیا تو بونگ رہا تھا فرینڈز یہ ہمارے بیٹھنے کی جگہ ہے ہم اکثر یہاں بیٹھتے ہیں فرینڈز میں آپ لوگوں کو ایک بات بتا دوں اکثر لوگوں کے ساتھ یہ مسئلہ پیش آتا ہے کہ جب ایٹی ایم کے ذریعے کوئی بندہ روپے نکلواتے ہیں تو ایٹی ایم ظالم جو ہے مطلب ایٹی ایم کو ایٹی ایم کارڈ کو نگل نگل لیتا ہے تو اگر میرا مطلب یہ کہ آج چوتی کا دن ہو تو سبر کرنا پڑے گا کل تک سبر کرنا پڑے گا اور بینگ کو جا کر جس بینگ کا ایٹی ایم ہو تو بینگ جانا پڑے گا اور بینگ کا جو سٹاپ ہے آپ کو مشین سے ایٹی ایم کارڈ نکال کر آپ کو دے دیں گے لیکن ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کارڈ یہاں پہ ہو اور آپ دوسرا ایٹی ایم جا کر وہا پین وہا بینگ میں مطلب ڈائل کرو گے تو وہا سے بھی آپ پیسے نکلوا سکتے ہو ایٹی ایم ایک جگہ ہو اور دوسری طرف جو ہے دوسری بینگ سے پیسے آپ نکلوا سکتے ہو آسانی سے میں تک کہا رہا تھا اور یہاں پہ کچھ سٹے کیا میں نے کہا کہ میرے سان سے بہار ہو جائے تو یہاں پہ سٹے کیا ایک پارک تھا باہر کی طرف کی طرف یہ جو دکھئی دے رہا ہے یہ مین روڈ ہے جو پیشور کی طرف ہے پیار ہوا ہمیں بھی پیار ہوا ملاقات کی ہے گھڑی اب آیا جی فرینڈز ایک دور شاپنگ مال جانا پڑا اور بہت سے کام کیے آج زیادہ تر واق کیا کافی واق کیا آج بس شام کو اپنا گھر کے طرف آیا فرینڈز آپ لوگ اکثر میری ویڈیوز کو واش کر رہے ہیں اور میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا تینک یو سو مچ اور آئندہ کی نیکسٹ بہترین کنٹنٹ تک اجازت مانگوں گا اللہ حافظ فی امانی اللہ میری دوست موسیقی موسیقی دوست شکریہ کنٹنٹ دوست موسیقی بہترین موسیقی موسیقی موسیقی